Hello friends تو امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے تو گانے کی شروعات کچھ یہ ہوتی ہے آسم جانی بار ٹم میں سے ڈوب کی لگا کے سینی لیون کی طرح بار نکلتے ہیں اور لونوں کے علمانوں کو لسن لگا دیتے ہیں پھر آسم بھائی بگ ایپل کی چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک عورت آتی ہیں جن کا نام ہے عریقہ حق ان کو دیکھ کے آسم بھائی جوش منا جاتے ہیں اور گانا گانا شروع کر دیتے ہیں پھر آسی مزر اریقہ سے اٹھ کے ڈریکٹ کلام کرنا لگ جاتا ہے اریقہ اس کا فائدہ اٹھاتی اور ایک حاج مولا کی گولی اس کے ڈرنک میں ڈال دیتی ہے پھر اچانک سے آسی مزر کچھ بھول جانے والے ایک ایکسپریشن مارتے ہیں اور اچانک سے دھڑام کر کے گر جاتا ہے پھر آتی ہے اس گانے کی میل لین جس کے پیچھے پوری دنیا پاگلوں کے پڑی ہوئی ہے بھائی اگر اتنی پوم پوم ہے تو حکیم علقمان کی پھکی لے لو یا پھر ایک میڈیکل سٹور سے اینوں مانگوالو پھر اریقہ آسی مزر کی جیسے دس دس ربے کے انوٹوں کی دھتی اٹھاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اور کون سا ایسا انسان ہے جو بھیوش ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتے وہ پھر بھی بول رہا ہوتا ہے پھر اریقہ جی فضل الدین کے تشمیہ ادھارے لے کے دوسرے لڑکے کا کاٹنے چری جاتی ہیں اور پھر سے یہ بھائی صاحب اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سے شادی کر لو جس پہ اریقہ کو تب چڑھ جاتی ہے اور پھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اچانک سے وہ بندہ اس کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے جھگڑا چلی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے مرو بھائی آ جاتے ہیں اور فل لڑائی کا مزہ لیتے ہیں پھر آسیم بھائی اپنی پوم 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 لے کر آ جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنی پوم 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 سناتے ہیں جس سے وہ شدید بور ہوتا ہے پھر مرو بھائی بھی دو چر سٹیپ مارتے ہیں اور ان دونوں کی پارٹی شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر نکل جاتے ہیں اپنے تیسرے دوست کو بھی ریجیکٹ کروانے ہیں پھر اریقہ ویو ماری ہوتی ہے کہ اچانک سے یہ ایک سنگل ہڈی آتا ہے اور یہ یہ کر کے چڑھ جاتا ہے اوپر اریقہ بھی بھی چیخ چیخ کے مر جاتی ہے کہ جلدی آ جلدی آ لیکن نہیں اس کو تو اپنی یا یا کرنی ہے یہ بھائی صاحب مزے مزے سے اوپر اوپر چڑھتے ہیں اور ڈائی لوگ مارتے مارتے آتے ہیں اور گلاب کا پھول سیدھا آکے پکڑاتے ہیں اریقہ پھر یہ دو روپے کی فریش اپ اریقہ کو پڑھاتا ہے جس سے اریقہ کو اور غصہ چڑھ جاتا ہے اور اس کو پھینک دیتی ہے پھر یہ زبانی زمہ خرچی کرنے لگ جاتا ہے جس سے اریقہ کو اور غصہ آتا ہے وہ اس کو دکھا مار کے نیچے پھینک دیتی ہے اور اس کو دنیا سے ریجیکٹ کر دیتی ہے پھر سین آتا ہے اپنے ہیرو کا جو اریقہ پر روپ جمعنے کی کوشش کرتا ہے اریقہ ایک تکیا پڑھ کے اس کے مو پر مارتی ہے اور کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے بی بی میں کیا کروں اب جس پر اریقہ کو اور ٹپ چڑھتی ہے پھر اریقہ آکے اس کو اٹھا کے دیوار میں مارتی ہے اور کہتا ہے پیسے نہیں ہے تیرے پاس ہے پیسے نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے پھر جس سے اریقہ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے پھر اریقہ اس کی ساری لنڈے کی بنیانیں اٹھا کے بار پھینک کر کے دفعہ ہو جائے ہیں یہاں سے اور اپنی شکل نہ دکھائیں کبھی پھر اپنا ہیرو اریقہ کو گنڈوں والی آنکھیں دکھاتا ہے جس سے اریقہ کو اور ٹپ چڑھتی ہے اور اس کا موبائل پھینک کے اس کے کپڑوں کو ساتھ میں آگ لگا جاتی ہے جس سے اس کے دو سپاس میں آتے ہیں وہ ایک کلو بوٹیاں لے کر اس کے اوپر بان فائر شروع کر دیتے ہیں پھر اس گانے کے ڈریکٹر اریقہ کو ایک چرسی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جس کے ساتھ اریقہ بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو چپڑے چپوڑے مار رہی ہوتی ہے اور وہ بکواس کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے اور اریقہ کو بور کری جا رہا ہے جس سے اریقہ جو ہے اُلٹی میکزین اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور جیسے اریقہ کھڑکی کھولتی ہے تو سامنے گاڑی ہی رکتی ہے جس میں کوجہ سا انسان بیٹھا ہوتی اریقہ اس کو دیکھ کے ہائی ہیلو کرتی ہے اور اس کے سر پہ کتاب مار کے دفعہ ہو جاتی ہے اس کے گاڑی میں پانچوں لوڈے غم عشق بنا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ہانیا عامر ٹپک پڑھتی ہے گاڑی میں سے اور ایک آخر میں آکے ایک ریپ فوق کرتی ہے جس کے ساتھ ہی پانچوں لوڈوں کی پھڑ جاتی ہے تو گائز آج کے لیے اتنا ہی ہماری ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو اور آپ مجھے انسٹا گناہ پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو ملینک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اریقہ حق کو اس گانے میں کیوں کاسٹ کیا اس کا جواب میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اہلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ملینک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس کے لیے بائی